گررانی، چوربندر، شمال بندن، گھٹی، کپر، وعدر، کشوپان، بھانس، جیونی، سمندری ایاتات کی یہ ذرتیر سمندر ہے ان علاقوں میں پرالنگ کی جاتی ہے مچینیوں کی نسل کشی کی جاری ہے مائی کی ناکشی پتا ہے حکومت بلوچستان اور محکم پشلیس کی ادم توجہی کی وجہ سے محکم پشلیس کے تمام پرٹرولنگ بورس اور گن بورس ناکارہ ہو چکے ہیں محکمہ پشریز قضیشتہ دو مہینے سے سمندر میں پیٹرولنگ نہیں کر رہی ہے اور پیول بجٹ کا بہانہ بنایا جا رہا ہے نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت بلوچستان اور صوبہ وزیر پشریز سمندر میں ٹرالرز ماپیہ کے سمندر کو ٹرالرز ماپیہ کے رحم و کروں پر چھوڑا ہے صوبہ ناہل حکومت بولند و باند دعوے کرتے ہیں گیر قانونی ٹرالنگ روک دی گئی ہے ابھی تک سینکروں کی تعداد میں ٹرالرز سمندر میں گیر قانونی شکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن گزشتہ تین مہینوں سے تین مہینوں کے دوران محکمہ پشریز میں پانچ ٹرالرز ووادر میں اور دو دونڈا وائرنیک والا پسنی میں پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ محکمہ پشریز کی ناقامی ہے ہم کسی کے روزگار کے مخالق ارگز نہیں ہیں سینکروں کے ٹرالرز والے ہمارے بھائی ہیں ہم اس سے ممنوع جال اور ٹرالرز استعمال کرتے ہیں ان کے خلافے شیف سکری بلوچستان کی صدرائی میں محکمہ پشریز پاکستان کوسٹرائی اور میرنگ سیکرورٹری ایجنسی جیسی گوادر کے ٹرالرز کے روک تانگ کے حوالے سے جلاس ہوئی جلاس میں پیسلہ کیا گیا کہ بلوچستان کے سائل علاقوں میں سمندری آیاتات کی افاظت کے لیے میرنگ سیکرورٹری ایجنسی اور کوسٹرائی کے ملک دھاروائی کریں گے لیکن حکومت بلوچستان محکمہ پشریز کو با اکتیار بنانے میں کیوں تیار نہیں جبکہ محکمہ پشریز کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ملازمی اگر پشریز کو پورس کا درجہ دیا جائے پرٹرولنگ پورس پر ایک کیا جائے محکمہ پشریز کے تمام پرٹرولنگ ٹیم کو پاکستان آرمی سے ٹریننگ شدہ ہیں جو کہ باصلائیت نوجوان بھی ہیں محکمہ کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں تین مہینوں کے درمیان محکمہ پشریز کے تمام گن پورس پرٹرولنگ پورس کی مرمت کریں اس مہنگائی کے دور میں محکمہ پشریز نے لانچوں اور کشنیوں کے ریجسٹریشن اور رنیول پیسوں میں سو فیصد بڑا قرد ظلم کے ایک نیا داستان شروع کیا ہے حکومت بلوچستان نے پسنی اور مرد جیونی گوادر کے مائیگیروں کے لیے قالونی کا اعلان کیا ہے تاہا اس پر عمل نہیں کیا گیا ہم مطالبہ کرتے ہیں مائیگیروں کا آرازی جلد زدر پرائم کیا جائے آلیہ توپانی باروشوں کی وجہ سے حکومت نے ظلم گوادر کے تحصیل گوادر اور تحصیل پسنی کو عابد زدہ قرار دیا گیا لوگوں کے مکان اور چاردیوریاں گر گئے ہیں دہی علاقوں کے زمینداروں کے بندہ ٹوٹ چکے ہیں ایک مہینہ گزرنے کے باوجود حکومتی امداد نہیں مور سکا موزے صاحبی دوستوں گوادر کے نام دنیا بھر میں مشہور ہے گوادر کو مختلف عدوار میں مختلف رخوابات سے نوازا گیا دوبائی سنگاپور پورٹ سٹی سسٹر سٹی لیکن گوادر کے شہری وہ زلہ گوادر کے عوام بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں نیشنل پارٹس سمجھتی ہے حکومت بلوچستان محکمہ سہت انسانی صحت کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے زلہ گوادر میں چودہ بی اچوز قلق کلانچ نلے بیلار بیشوکاند واسول گانس چربندہ بل اور مارا قپر کنڈاسول بان گب سنسر میں ڈاکٹرز نہیں ہے زلہ گوادر کے دہی علاقے سینکروں کلومیٹر شہروں کے پاسرے پر ہے ایک قریب شخص اپنے بچوں کی علاج محلجہ کے لیے آزاروں روپے کرچ کر کے شہر کا سفر کرتا ہے بارک اور مارا اور چول مندر میں بی اچو کی بلڈنگ پنایا گیا ہے اسٹاپ نہیں ہے حکومت نے نیم سرکاری ادارہ پی پی اچ آئی کو تمام بی اچوز کی زیر کنٹرول میں ہیں لیکن پی پی اچ آئی کے ملازمین ٹریننگ شدہ ہیں ان کی سرکاری ملازمت کی عمر نکلتی جا رہی ہے ان کو محکمہ سہت میں زم کیا جائے تاکہ ان کی ملازمت کا عمر بچ جائے تاکہ وہ دوسروں کو مواقع بھی ملے موزل صاحبی دوستو رفا کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ سی پیک سے ملک کی تقدیر بدلے گی لاکھوں لوگوں کو روزگار کا مواقع ملیں گے لیکن گواہدر کے ہواں بنیادی سہولتوں سے محروم ہے گواہدر میں سی پیک سے ایک پرائمری سکول ایک روڈ ایکسپرسوے کے نام پر بنی ہے روڈ کی تعمیر سے ایوی مشنری استعمال کی گئی ہے جس کی وجہ سے بائیگیروں اور قریبی آبادی کے مکانوں میں دار پڑ گئے ہیں ڈر کے مارے راتوں کو لوگ اپنے گھروں میں نہیں سوتے ہیں ذلہ خوادر میں ایجوشکیشن کا حال اتنا برا ہے ذلہ برگ کے دہی علاقوں کے پرائمری میڈل آئی سکول اور بوائز گرف اسکولوں میں اتازہ کی کمی ہے ساتھ کہیں اسکولیں بند ہیں اتازہ بڑھتی نہیں کیے جا رہے ہیں سینکڑوں اتازہ سالانہ ریٹائرمنٹ میں جا رہے ہیں ذلہ بادر میں ناؤں سے پندرہ گریڈ کے میر تین سو ایک پوسٹیں اور بی میل کے ایک سو انتیس پوسٹیں کالی ہیں نئے بڑھتی نہیں کی گئی ہے اسکولیں بند ہو جائیں گے اگر یہ سلسلہ چلا مزید کہیں اسکولیں بند ہوں گے ہونے کا تکشہ ہے یہ ایک بڑا علمیہ ہے اسے کم نہیں ہے موزید صاحب ہی دوستوں ہم کس سے گلا کریں ہم اپنی گم داستان کس کس کو سنائیں میری کشتی جہاں ٹھو بھی وہاں پانی خمتا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ کے آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں ذلہ بادر کے عوام نے ایک نوجوان کو اپنا نمائندہ بنا کر بلوچستان اسمبلی میں بھیجا ہے یہ نوجوان اسمبلی میں جا کے ہماری زفنوں پر مرم رکھے گا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس نوجوان ایم پی اے کو سالانب کروڑوں روپے ایم پی اے کے پانس ملتے ہیں معلوم نہیں کہاں کرچ کیے جاتے ہیں ذلہ بار کے اسکولوں اسپیتالوں کے عمارتیں کنٹرات کا منظر پیش کر رہے ہیں سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں اس نوجوان ایم پی اے نے اسمبلی میں نہ ٹرالنگ نہ کہ اپنے ہلکے کی اسکولوں اسپیتالوں کے ہلکے کے لوگوں کے روزگار کے تحقیص مائی گروں کسانوں بجلی بہران کے بارے میں بات کی اگر بات کی ایم پی اے نے اپنے زمینوں کی تحقیص کی ایم پی اے گوادر نے گزشتہ سال بجلی گھر تانا کوئٹا میں گرکداری دی میر عمر قلمتی صاحب کا کہنا تھا گوادر کے بنیادی مسئلوں پر میں نے گرکداری دی ہے وزیراعلا بلوچستان جان کمال کان ہماری بات نہیں سکتے ہمارے کے الکے کے کام نہیں ہوتے ہیں ہم میر صاحب سے پوچھتے ہیں اس وقت آپ موجود تا وزیراعلا بلوچستان کے وزیراعلا کے قریبتے رہیں لیکن زلہ زلہ کے عوام مسئلے کے وہی کے وہی ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں زلہ گوادر میں تمام خالی اتعزہ سانیوں کو پرکیا جائے زلہ بار کے تمام اسکولوں کی خستہ حالی خستہ حال ہمارتوں کو مرمت کیا جائے جہاں کلاسروم کی کمی ہے وہاں نیا کلاسروم تعمیر کیا جائے زلہ گوادر کے ڈاکٹرس کی خالی اتعزہمیوں کو پرکیا جائے شعبہ مائیگری کو سنت کا درجہ دیا جائے مائیگری کالونی کے لیے آرازی پرائن کیا جائے پی پی اے چائی کے تمام ملازمی کو میکمہ سہت میں کنپرم کیا جائے بسنی پرسر اربر کو ڈرنیج کیا جائے پسنی پیشار پر کے ملازمین جو تنکاؤں سے بحروم ہیں ان کی پوری ادائی کیا جائے سوڑ ڈیم متاسرین کی پچاس بیسط محوضہ عدا کیا جائے کلہ کلاچ لیول سوڑ ڈیم سے لیول سولہ پر ہے متاسرین کی لیس سے نکالا گیا ہے لہذا ان کو شامل کیا جائے آلی ازمانی بارشوں سے گوادر اور پسنی میں متاسرین کی اداد کیا جائے زلہ وادر میں بلدیتی اور ڈیلی وجہ ملازمین تنکاؤں آٹھ پر انگلی سے تنکاؤں سے محلوم ہیں ان کو تنکان کی ادائی کیا جائے ہم امید کرتے ہیں آپ دوست ہمارے پریادوں کو گم گے بہرے اور کمرانوں کو تک پہنچائیں گے آخر میں ہم تمام دوستوں صاحب ہی دوستوں کی دل کی گئے رہنے سے شکریہ دا کرتے ہیں آپ کو نمی کورے کیا ہمارے دور حکومت میں صرف یہ تاکہ جو انٹی ایس میں انٹی ایس کے بارتی ہوئے اور پانچ ادار ملازمین جو ٹیچر کی بار کر رہا ہوں دار جب وہ پریکیج کے ملازمتے ہیں ان کو ہم نہیں کنکھنکو رہے ہیں اتنے مسائل نہیں تھے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ٹرالنگ کا ہے ٹرالنگ کے اس وقت آپ ریکارڈ چیک کریں کہی ٹرالنگ کو بشریز میں پکڑے ہیں اور بشریز کو بھوٹ آمنیٹر آئم کیے ہیں ان کو ایک پیارات ہم نے دیا ہیں کسی مطلب ادارے کو کسی کی شفارش کی تطور پر آپ کسی منسٹر نے مطلب ہمارے سی ایم نے کسی بندے کے شفارش کیے اور آپ مائیوروں کو جاہاں جا کے پوچھ لیں کہ کتنا کنٹرول تھا آپ تو اس وقت بھی آپ پوچھ رہے ہیں پوچھ لیں بلکل ایسا نہیں تھا ابھی کیونکہ ٹیچر کی بات کریں گے تو ٹیچر چہ سال ان لوگوں نے آٹھ سال سے دوہزار چودہ کے بعد ایم ٹی ایس کے بعد کسی کے سمکار ملونی ٹیچر بڑھتی نہیں کیے